آج میں آپ کو کچھ ایسے علاقے بتانے جا رہا ہوں ویسے تو پورا ملک کی محبے وطن ہے لیکن یہ جو شہر ہیں افواج پاکستان کے والے سے ان شہروں میں سب سے زیادہ ہے جوش و جذبہ محبت اور حب الوطنی پائی جاتی ہے ان شہروں میں سر فرست چکوال اٹک جیلم راولپنڈی گجرخان تلہ گنگ شاور میاں والی اسلامباد کلر سیدان باغ ڈیڈیال کہوٹا کوہاٹ سرگودہ لاہور فیصلہ بار لیکن سب سے بات جو ایک چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ان میں سے کچھ شہر مثلا کلر سیدان گجرخان یہ افواج پاکستان میں تو ہمیشہ کسی بھی جنگ میں ہمیشہ فسٹ سفوں میں جا کے لڑے ہیں لیکن ان علاقوں میں نہ تو بہت ہی اپ ڈیٹیڈ قسم کے آسپیٹلز ہیں نہ سٹیڈیامز ہیں ایک آدھ سٹیڈیام ہوگا لیکن سٹیڈیامز ہونے چاہیے ہیں جتنی ہم نے خدمات دی ہیں اس حسلے میں اور ایک آسپیٹل نہیں کئی درجنوں ہسپیٹل ہونے چاہیے گورنمنٹس کے جن میں ڈاکٹرز ہوں اور ویل سیولائزڈ ہوں جو یہ نہ کہیں کہ ان کو اس کو لہور لے جاؤ اس کو پڈی لے جاؤ ویل سیولائزڈ لوگ ہوں کیونکہ ہم نے اتنے زیادہ جو ایفرٹس کی ہیں اس کی ہمیں پھال ملنا چاہیے یہ ہمارا حق ہے بجائے آپ یہ ساری جو میٹروز ہیں یہ بڑی بڑی انویسٹریاں ہیں بڑی بڑی انڈسٹریاں ہیں وہ دوسرے شہروں میں لگا دیں ہمارا بھی اتنا ہی رائٹ ہے ہم نے بھی اتنا ہی خون بھائیا ہے اس وطن کے لیے تو ہمارا رائٹ بنتا ہے ہمارے خوابوں کی جو تابیر ہے وہ دوسرے شہروں کو نہ دی جائیں وہ میں نے اس پر لکھا تھا کہ اب میرے سپنوں کی جاگیر اسے ملتی ہے اب میرے سپنوں کی جاگیر اسے ملتی ہے خواب میں دیکھوں تو تابیر اسے ملتی ہے تو خزارہ ان علاقوں پر رحم کیا جائے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہاں پہ انڈسٹریاں لگائی جائیں گی تو فوج میں لوگ نہیں جائیں گے ہماری پہلی پریارٹی یہی رہے گی افاج پاکستانی رہے گی تھی پہلے بھی تھی رہے گی اور اس لیے واسلام محبے وطن پاکستانی پاکستان زندہ بار